چیف جسٹس کا نسٹرہ ٹاور کی زمین بیچ کر لاؤٹیز کو معافظے کی ادائیگی کا حکم چیف جسٹس پاکستان کازی فائٹ زیسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں نسٹرہ ٹاور کے متاثرین کو معافظہ ادائیگی سے متعلق کے اس کی سماعت ہوئی جس دوران متاثرین کے وکیل نے دلائی دیتے ہوئے کہا کہ نسٹرہ ٹاور کے بلڈر کا انتقال ہو چکا اور تاحال معافظہ نہیں ملا عدالت نے چوالیس متاثرین کو معافظہ ادائیگی کا حکم دیا تھا اس پر عدالت نے کہا کہ نسٹرہ ٹاور کے متاثرین ملکیت کے دستابیزی شواہد کے ساتھ افیشل ایسائنی سے رابطہ کریں عدالت نے نسٹرہ ٹاور کے پلاک کی مارکیٹ ڈوائی ڈیو سے متعلق بھی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اور نسٹرہ ٹاور کی زمین فروخت کا اشتہار شائع کرانے کا حکم دیا عدالت نے نسٹرہ ٹاور کی زمین بیچ کر الارٹیز کو معافظہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیلامی میں آنے والی بولی کی بھی ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے اسلام آباد میں روٹی کی قیمت میں کمی کا نوٹیفکیشن معطل جسٹس تارک محمود جہانگیری نے نان بائی ویل فیر ایسوسیشن کے صدر کی درخواست پر سماد کی عدالت نے جلائی انتظامیہ کا نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفکیشن چھ مئی کو آئندہ سماد تک ملتوی کر دیا ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے نمائندے نے بتایا کہ قانون میں ترمیم کر کے ڈی سی اوز کو قیمت کے تائین کا اختیار دیا گیا ہے نان بائیوں کے وکیل بیریسٹر عمر احجاز گرانی نے دلائل دیے کہ آٹا یہاں مہنگا اور کرایا بھی جاتا ہے کنٹرولر جنرل کے پاور سیکشن تھری کے تحت نہیں ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری نے کہا ہے کہ کیا تندور والوں سے پوچھا کہ آٹا کتنے کا آ رہا ہے یا بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا عدالت نے آئندہ سماد تک نوٹیفکیشن مرتل کرتے ہوئے فریقین سے تفصیلی جواب طلب کر دیا اور سماد 6 مائی تک ملتوی کر دی ہمارے خدشات ہیں شب عبارات پر بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زہی نے کہا ہے کہ ہمارے خدشات ہیں کہ شب عبارات پر بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا ہمیں پتا چلا شب عبارات پر بشرا بی بی کے افتار کے کھانے میں ٹوائلیٹ کلینر کے دو تین کطرے ملائے گئے اس کھانے کے بعد سے بشتہ بی بی کی صحت خراب ہوئی اور روز بگٹی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہی کہ گرفتاری سے پہلے بشتہ بی بی کو بلڈ پریشر اور شگر سمیت کوئی مسئلہ نہیں تھا گرفتاری کے بعد سے ان کی صحت خراب ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے عدالت تین ہفتوں سے کہہ رہی تھی کہ بشتہ بی بی کے میڈیکل ٹیسٹ کرائے جائیں میڈیکل ٹیسٹ اس وقت کیوں نہیں ہوئے کون تھا جو میڈیکل ٹیسٹ میں رکاوٹ ڈال رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو یا مریم نواز کی بات ہوتی تو وہ سیاسی شخصیات ہیں گوشتہ بھی بھی سیاسی شخصیت نہیں گھرے لو خاتون ہیں ان کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ بانی بی ٹی آئی کی اہلیہ ہیں وزیراعلا بننے کے لیے خود کو ثابت کرنا پڑا آگ کے دریا سے گزر کر پہنچی ہوں وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے پولیس ٹریننگ کالیج شوہوں میں لیڈی کانسٹریبل کی فاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاس آؤٹ پریٹ میں شامل لیڈی پولیس بہت الارٹ ہے خوشی ہے کہ پاکستان کے پاس اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ سات ازار قوتین پولیس اہلکار کم ہے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے وقت آئے گا جب لیڈی پولیس کی تعداد پچاس فیصد سے تجاوز کر جائے گی مریم نواز نے کہا ہے کہ خواتین بہت مہنتی ہیں سپر ہیوین کی طرح کام کرتی ہیں مائن بھی بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں پروفیشنل بھی ہیں جتنی مہنت سے خواتین کام کرتی ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا خوشی ہوئی کہ اس دفعہ پولیس سوڈ آف آنر ایک نوجوان خاتون کو دی ان کا کہنا تھا کہ پہلی بار پولیس یونیفارم پہنا تو احساس ہوا پولیس کی نوکریہ سی ایم کا حلف ہو بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے میرا دل میں انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا ظالم کو سزا دیتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے